دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں گجرات ٹائٹنز اور سن رائجر سیدر آباد کے فائنل پلینگ 11 پچھ ریپورٹ، پلیئر سب ڈیٹ، پلیئر میچ اپس اور ٹیم پریڈکشن اور فینٹسی ٹیم کے بارے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم آپ کو ڈیلی کرکیٹ نیوز، فاکٹس اور اپ ڈیٹس دینے والے ہیں جیٹی ورسز ایسارچ کے میچ پندرہ مائی کو شام ساڑھے ساتھ بجے نریندر موڈی سٹیڈیوم اہمد آباد میں کھلا جانے والا ہے اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ڈائمنسنز اہمد آباد میں سب سے بڑی بانڈری 79 میٹر کی ہے اور سب سے چھوٹی بانڈری 67 میٹر کی ہے پچھ ریپورٹ اہمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیوم کے پچھ ہمیشہ بیلنسڈ ہوتی ہے پچھ پر باؤنس کافی زیادہ ملتا ہے جس سے فاسٹ بالرز کے سامنے بلے بازی کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے بیچ کی اوورو میں سپینرز کو بھی اچھی مدد ملتی ہے نیو بال کے ساتھ گیند باجوں کو پچھ سے اچھی مومنٹ مل سکتی ہے لیکن اگر بلے باز ایک بار سٹھ ہو گیا تو بڑا سکور آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا ہے رن سکور کرنا آسان ہوتا جاتا ہے اس گراؤن پر فرسٹ اننگ کا ایوریز سکور 176 رنس ہے اور سیکنڈ اننگ کا ایوریز سکور 156 رنس ہے ہائیش ٹوٹل کی بات کرے تو گجرات نے لکناؤ کے خلاف کلتے ہوئے بیس اوورس میں 227 رنس بنائے تھے لویش ٹوٹل کی بات کرے تو کلکتہ نے پنجاب کی خلاف کلتے ہوئے 123 رنس بنائے تھے اس گراؤن میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم 72 میچوں میں 58% جیتی ہے دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم 40% جیتی ہے ساتھی اس گراؤن پر لاش ٹین میچز میں پیچرز نے 67% وگٹس لیا ہے اور سمینرز نے 33% وگٹس لیا ہے اور ٹوٹل آئی پیل میچز میں لیفٹ آم فاسٹ بولرز نے فرسٹ اننگ میں 40 اور سیکنڈ اننگ میں 24 وگٹ لیا ہے لیفٹ آم سمینر نے فرسٹ اننگ میں 20 اور سیکنڈ اننگ میں 15 وگٹ لیا ہے اور رائی ٹام فاسٹ بولر نے فرسٹ اننگ میں 101 اور سیکنڈ اننگ میں 98 وکٹس لی ہیں رائی ٹام سپنر نے فرسٹ اننگ میں 32 اور سیکنڈ اننگ میں 31 وکٹس لی ہیں اب بات کریں گے دونوں ٹیم کے پلائنگ 11 کے بارے میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فینٹسی کرکیٹ میں بنا پیسے لگائے بھی ہزاروں روپے کم آ سکتے ہیں اب آپ کی من میں یہ سوال ہوگا کہ کیسے تو آپ کو بتا دے کہ ویڈیو 11 یہ ایک ایسا ایپ ہے جہاں بنا پیسے انویسٹ کرے ہر میچ میں 50 ہزار روپے کا فری گیو آوے کانٹسٹ کھیل سکتے ہیں تو دیر کے اس بات کی ابھی کیا ابھی ویڈیو 11 ڈاؤنلوڈ کرو اور جیتو فری کے کانٹسٹ ساتھ ہی ساتھ اس ایپ میں پیٹ ٹو ایڈ سمال لیگز کھیلتے ہو تو آپ کا پیسہ بہت زیادہ برباد کر رہے ہو کیونکہ ویڈیو 11 لیتا ہے مارکٹ کے سبھی ایپ سے بہت ہی کم کمیشن اور کچھ کچھ تو بینا کمیشن والے کانٹسٹ ہیں یہاں پر آپ کا پروفیٹ آلماس ڈھائی گناہ زیادہ ہوگا ساتھی ساتھ یہاں پر انٹری فیس بھی کافی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بہت سارا پیسہ بچے گا ساتھی ساتھ بس ایک ہی کلک پہ آپ دو سو پلس کانٹسٹ کو جوائن کر سکتے ہو چاہے وہ کانٹس دس ہزار روپے کا ہو یا ہزار روپے کا ہو اگر آپ ہمارے پرومو کوٹ کو یوز کرو گے تو آپ کو پانچ سو روپے کا بونس بھی مل جائے گا اور چار سو سے پانچ سو زار کے بیچ میں آپ کے فرسٹ ڈیپوزٹ آپ کو سیم اماؤنٹ کا بونس بھی مل جائے گا تو دیر کس بات کی طرح جوائنٹ کیجئے ویزن 11 اور جیتی اور بھی زیادہ پیسہ اور ویزن کی ٹیمز ہم آپ کو ڈیلی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر بھی دیتے جائیں گے تو کریے ڈاؤنلوڈ بینا کسی ٹینشن کے پہلے بات کرتے ہیں گجرات کی گجرات کی ٹیم میں شاید ہی کچھ چینجز ہوں گے اب بات کرتے ہیں ہیدر آباد کی اے ان مول پریت سنگھ دو ابشیک شرما تین راہل ترپاٹھی چار ہنریچ کلاسن نمبر فائب ایڈن ماکم سکس گلین فیلپ نمبر سیون عبدالسمد ایٹ ٹی نٹراجن نائن میانک ماکنڈے ٹین بھومنیشور کمار ایلیون فضلک فاروکی ہیدر آباد کی ٹیم میں عمران ملک کی واپسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی چینجز ہیدر آباد کی ٹیم میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے اب جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں دونوں ٹیم کے ایمپیکٹ پلیئرز پہ پہلے بات کرتے ہیں گجرات کی اگر گجرات کے پہلے باولنگ آتی ہے تو مویٹ شرما پلینگ 11 میں ہوں گے اور گجرات کے پہلے بیٹنگ آتی ہے تو ایمپیکٹ پلیئر کے لسٹ میں ہوں گے اور اگر ہیدر آباد کی پہلے باولنگ آتی ہے تو مویٹ شرما پلینگ 11 میں ہوں گے اور ہیدر آباد کی پہلے بیٹنگ آتی ہے تو ایمپیکٹ پلیئر کے لسٹ میں ہوں گے یہ پرویب لیپ پلینگ 11 ہے اگر اس میں کچھ بھی بدلاب ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ مل جائے گے جس کے لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ایڈ کمپریجن کے بارے میں ہیدر آباد نے گجرات نے ایک مقابلہ جیتا ہے ہیدر آباد نے ایک مقابلہ جیتا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے فارمز کی تو لاشٹ ٹین میچز میں چھے میچز جیتے ہیں گجرات نے اور ہیدر آباد نے لاشٹ ٹین میچز میں چار میچز جیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ایڈ میچز کے بارے میں فرسٹ ایننگ ہیدر آباد بیٹنگ ابھی شیخ شرمہ نے 42 بال میں 55 رنس اور ایڈر ماکم نے 40 بال میں 56 رنس بنائے تھے گجرات بالنگ محمد شرمی نے چار اوورس میں 49 رن دے کر تین وکٹس لیے تھے اور یش ڈیال نے چار اوورس میں چوبیس رن دے کر ایک وکٹ لیا تھا سیکنڈ ایننگ گجرات بیٹنگ وردیمان سہا نے 38 بال میں 87 رنس اور راہل تیوٹیا نے 21 بال میں 40 رن ہیدر آباد باولنگ عمران ملک نے چار اوورس میں 25 رن دے کر 5 وکٹ اور بھومنیشور کمان نے 4 اوورس میں 33 رن دے کر 0 وکٹ اب بات کرتے ہیں اس وینیو پہ ہوئے لاشٹ 5 میچز کے بارے میں گجرات برسز لکناؤ اس میچ میں گجرات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 227 رن بنائے اور دو وکٹس گبائے لکناؤ اس ٹوٹل کا پیچھا کرتے ہوئے 171 رنی بنا پائے اس میچ میں سمینرز نے دو وکٹس لئے تھے اور فاسٹ بولرز نے ساتھ وکٹس لئے تھے گجرات برسز دلی اس میچ میں دلی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 130 رن بنائے اور 8 وکٹس گبائے گجرات اس ٹوٹل کا پیچھا کرتے ہو 150 رن ہی بنا پائے اس میچ میں سمینرز نے دو وکٹس لئے تھے اور فاسٹ بولرز نے 11 وکٹس لئے تھے گجرات برسز ممبائی اس میچ میں گجرات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 207 رن بنائے تھے اور 6 وکٹس گوایا تھے ممبئی نے اس ٹوٹل کا پیچھا کرتے ہوئے 152 رن ہی بنا پائی اور اس میچ میں سپنرز نے 8 وکٹ لیے تھے اور فاسٹ بولر نے 6 وکٹ لیے تھے گجرات ورسز راجستان اس میچ میں گجرات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 177 رنز بنائے تھے 7 وکٹس گوایا تھے راجستان نے اس ٹوٹل کا پیچھا کرتے ہوئے میچ کو جیت لیا تھا اس میچ میں سپنرز نے 5 وکٹس لیے تھے اور فاسٹ بولر نے 7 وکٹس لیے تھے گجرات ورسس کلکتہ اس میچ میں گجرات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 204 رنس بنائے تھے اور 4 وکٹس گبائے تھے کلکتہ نے اس ٹوٹل کا پیچھا کرتے ہوئے لاشٹ بول پہ میچ کو جیتا تھا اس میچ میں سپنر نے 7 وکٹس لیے تھے اور فاسٹ بولر نے 4 وکٹس لیے تھے اب بات کرتے ہیں سبھی پلیئر کے ریسنٹ فارم کی گجرات ٹائٹنز ردیمان شاہ 281-41010 شرمبنگل 6-94-36-6-49 ڈیویڈ ملر 41-21-0032 ہاردک پانڈیا 4-0 وکٹس 25-0 وکٹس 39-1 وکٹس 59-0 وکٹس 26-0 وکٹس بجائے سنکر 29-006-51 ابھیناو منوہر not available راہل تیبتیا 14-00-20 راشد خان 4 وکٹس 1 وکٹس 3 وکٹس 1 وکٹس 0 وکٹس نور احمد 0 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس محمد شمی 0 وکٹس 1 وکٹس 1 وکٹس 4 وکٹس 3 وکٹس الجالی جوسف 0 وکٹس 0 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس ایمپاکٹ بیر مہت شرمہ 4 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس سنریجر سیدر آباد انمول پیت سنگھ 36-33-31-4-65 ابھیشک شرمہ 7-55-9-67-5 داہل ترپاچی 20-47-20-10-15 ہنرک کلاسن 47-26-36-53-31 ایدم مہکم 28-6-41-8-3 گلاند فیلپ 0-25-8-39-7 عبدال شرمہ 37-17-21-28-9 تینا ترازن 0 وکٹس 0 وکٹس 2 وکٹس 1 وکٹس 1 وکٹس مینک مہکندے 1 وکٹس 0 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس 0 وکٹس بابانیشوار کمار 0 وکٹس 1 وکٹس 1 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس فضلک فاروقی 0 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس 1 وکٹس 2 وکٹس ایمپکٹ پلیئر بیوران شرمہ 0-0 وکٹس 24-0 وکٹس 13-1 وکٹس 154-0 وکٹس 26-0 وکٹس بات کرتے ہیں سبھی پلیئر کے سٹیٹس کے بارے میں گجرات ٹائٹنز بردیبان شہا آئی پیل 2013 میچز 12 رنس 275 ہیڈ تو ایڈ میچز 8 رنس 198 وینیو میچز 9 رنس 156 شبمنگل آئی پیل 2013 میچز 12 رنس 475 ہیڈ تو ایڈ میچز 11 رنس 261 وینیو میچز 9 رنس 400 ویجیش شنکر آئی پیل 2013 میچز 10 رنس 234 هیڈ تو ایڈ میچز 2 رنس 23 وینیو میچز 5 رنس 115 ہردیگ پانڈیا آئی پیل 2013 میچز 11 رنس 281 وکٹ 3 هیڈ تو ایڈ میچز 13 رنس 166 وکٹ 6 وینیو میچز 6 رنس 167 وکٹ 5 دیوید ملر آئی پیل 2013 میچز 11 رنس 242 هیڈ تو ایڈ میچز 13 رنس 222 وینیو میچز 7 رنس 201 راہل تیواتیا آئی پیل 2013 میچز 12 رنس 77 هیڈ تو ایڈ میچز 7 رنس 98 وینیو میچز 9 رنس 56 ابینا منوھر آئی پیل 2013 میچز 9 ورنس 140 هیڈ تو ایڈ مچہ خرید مچہ مرmidہ خرید مچہ تم hashtag � جوشف مجھے رہی وچھا مجھے مچہ νین مچہ نین مچہ مجھے نور احمد مچہ ممچہ مچہ مonde مجھے مچہ مو plast ہاتھ مبوس مانگ مچہ مٹ مص مر انم gamma مانس ممraction مدر مچہ مچہ 9 وقت 13 head to head matches 11 wickets 14 venue matches wickets 8 sunrisers hyderabad and mole preaching ipl 23 message 3 runs 100 head to head not available venue not available abhishek sharma ipl 23 message 9 runs 210 head to head matches 2 runs 107 venue not available rahul tripathi ipl 23 message 11 runs 257 head to head matches 2 runs 33 venue matches 2 runs 60 henrik klassen ipl 23 message 9 runs 262 head to head not available venue not available adam markham ipl 23 message 10 runs 207 head to head matches 2 runs 68 venue not available glan phillips ipl 23 message 3 runs 33 head to head not available venue not available abdul shramad ipl 23 message 7 runs 165 head to head not available venue not available tnat rajan ipl 23 message 10 wickets 8 head to head wickets 2 venue not available mayank makande ipl 23 message 9 wickets 12 head to head not available venue not available اب بات کرتے ہیں فینٹسی ٹیم کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم لیں گے کچھ کی پلیئرز جو کہ اچھے فارم میں ان کا ریکارڈ اپوڈیشن ٹیم کے خلاف اچھا ہے اور باقی پلیئرز کو ہم کامبینیشن کے حزاب سے چینج کرتے رہیں گے اے وکیٹ کیپر دوستو وکیٹ کیپر میں آپ کے لئے چار چوائسز ہیں ریدیمان سہا ہنڈرچ کلاسن گلین فلپ اور انمول پریٹسنگن میں ہم صرف دونوں کو لیں گے سہا اور کلاسن یہ ہمارے چوائسز ہوں گے دونوں کافی اچھے فارم میں چل رہے ہیں اور اس سیجن میں سہا نے اب تک دو سو پچھتر رنس بنائے ہیں ہنڈرچ کلاسن نے ہر میچ میں اچھے خاصے فینٹسی پوائنٹس دیئے ہیں اور پچھلے کل میچز میں کافی اچھے فارم میں ہیں اور بلے بازی بھی تابر توڑی کر رہے ہیں بیٹسمن بیٹنگ کی بات کر رہے تو اس سیکشن میں گل، ملر، ترپاٹھی، ابشیق شرما، ابنہ منوہر، راہل تیوٹیہ اور عبدالشمد یہ چوائسز ہیں ان میں شرومن گل، دیویڈ ملر اور ابشیق شرما کو لیں گے گل اچھے فارم میں ہے ابشیق شرما ہمیں کچھ نہ کچھ پوائنٹس جرور دیں گے اور گل نے اس سیجن میں بارہ میچز میں کل ملا کر چار سو پچھتر رنس بنائے ہیں گل کا ہیدر آباد کے سامنے کافی اچھا ریکارڈ رہا ہے بات ملر کی کرے تو اس سیجن میں اب تک ملر نے اٹھالیس کے ایوریس سے دو سو بھائیلس رن بنائے ہیں آل راؤنڈر، اب بات آل راؤنڈر کی کرے تو یہاں آپ کو بہت سارے چوائسز ہیں فیلحال ہم دو آل راؤنڈرز کو اپنی ٹیم میں لیں گے ہاردک پانڈیا، ایڈن ماکم یہ ہمارے چوائزز ہوں گے اگر آپ کو ایک اور آل راؤنڈر اپنے ٹیم میں لینا ہے تو آپ کو بولر کو ڈراب کرنا ہوگا پانڈیا کی بات کرے تو اب تک پانڈیا نے اس سیزن میں دو سو اکیاسی رنس بنائے اور گیندبازی بھی کافی اچھی کی ہے ساتھ ہی ایڈن ماکم نے بھی اچھے فارم دکھائے ہیں اور اب تک ماکم نے دو سو سات رنس بنایا ہیں آپ چاہے تو ماکم کی جگہ ویجائش شنکر کو بھی لے سکتے ہیں بولر، بولنگ میں بات کرے تو اس سیکشن میں ہمارے ساتھ بہت سارے آپشنز ہیں ہم محمد شمی، راشد خان، مہت شرما اور مائنک ماکنڈے کو لے کے شمی نے پچھلے کچھ میچز میں کافی اچھا پردرشن کیا ہے اور راشد خان تو ہر میچ میں بکٹ لیتے ہیں ہی جا رہے ہیں مہت شرما نے ابھی تک اچھا پردرشن کیا اور اس سیزن میں اب تک ماکنڈے نے بارہ بکٹ لیے ہیں حالانکہ ماکنڈے نے کافی رنس دیے ہیں لیکن وہ ہر میچ میں بکٹ جرور لیتے ہیں ایک کیپٹن، وائس کیپٹن، کیپٹن میں ہماری چوائیس فلحال راشد خان ہے اور وائس کیپٹن میں ہاردک پانڈیا سیلیکٹ کریں گے پانڈیا کی جگہ دوسرے پلیئر کو بھی ہم کیپٹن کر سکتے ہیں انہیں بہت لوگوں نے کیپٹن کیا ہے یا پھر وائس کیپٹن کیا ہے تو گرانڈ لیگ میں بہت زیادہ پرابلم آئے گی اور دوستو ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کو چینز کر دیں تو ہماری فائنل ٹیم آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو ترن جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے اب بات کرتے ہیں میچ مینر کے بارے میں گجرات کے جیتنے کے پاسنٹس سکشٹی پاسنٹ ہے ہیدر آباد کے جیتنے کے پاسنٹس پوٹی پاسنٹ ہے اور ہمارے حساب سے گجرات اس میچ کو آسانی سے جیت جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی گجرات یا ہیدر آباد ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتانا اور دوستو آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کی فینٹسی ٹیم ہم نے دونوں ٹیمز کے پلیئرز کے لیسٹ میچز پرپورمنس ان کے ریکارڈ ان کے سٹرنٹھ اور ان کے ویک پوائنٹس پر بنائے ہوئی ہے اور یہ ہماری فائنل فینٹسی ٹیم نہیں ہوتی ہے ہماری فائنل فینٹسی ٹیم آپ کو ٹاوس کے بعد ہمارے اوفیشیل ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی جس کی لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈیلی ایسے ہی ریپورٹس دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبا لیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں شکریہ دوستو اگر آپ لوگوں نے ویڈن 11 جس کا لنک ڈسکرپشن اور کومنٹ سیکشن میں ہے اسے جوائن نہیں کیا ہے تو جلدی سے جوائن کر لیجے کم کومپٹیشن ہے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو آپ کو بہت شاندار لگے گا اور ایک سب سے ضروری بات اس کھیل میں عادت لگنا یا آرثک جوکم سمبب ہے اسے جمعیتاری سے کھیلیں